بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھیں میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں ایک تو ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے طاقتور حلقوں کے پاؤں پکڑنے سے انکار کر دیا ساتھی جو پنجاب میں زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے بیس سیٹوں پر اس میں دھاندلی کی نہیں دھاندلے کی تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیہ ہو گیا ہے چودہ سیٹیں نون لیگ کو دی جائیں گی چھ سیٹیں دیگر کو دی جائیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کو ہروایا جائے گا اس بات کی پوری تیاری ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امپورٹیڈ حکومت ہے یہ مہنگائی کو کہاں لے کر جائے گی پیٹرولیوم کا نمبرز کہاں پہنچ رہا ہے اس حوالے سے ماہرین کیا کہہ رہے ہیں یہ پکچر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس آپشن تھا وہ طاقتور حلقوں کے پاؤں پکڑتے یا عوام میں جاتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں میں جائیں گے اور لوگوں میں گئے عمران خان صاحب عمران خان اب بھی لوگوں میں ہیں عمران خان صاحب نے سڑکوں پر جا کر جلسوں میں جا کر شہر شہر جا کر لوگوں سے کنیکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں منظور نہیں ہے یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرے گی سازش کیسے ہوئی ہے اور اس سازش میں ہینڈلرز اور ہمارے لوکل کیریکٹرز کون کون تھے کیا کیا تھے اور عمران خان صاحب ابھی اس سلسلے میں کچھ مزید چیزیں ہیں جن سے پردہ اٹھانے والے ہیں تو عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں صحافیوں سے انکرز سے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا جلد اسلام آباد کا رخ کروں گا ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے جس کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ کروں گا ہم حکومت کے فستائی حد کرنوں کا بھرپور مقابلہ کریں گے ہمارے ہاں کچھ ایسے بے شرم صحافی بھی موجود ہیں جو رانہ صنع اللہ کی زبان بولتے ہیں جس طرح سے کیا گیا تھا اس حکومت کی جانب سے کہ لوگوں سے اظہار رائی کی ازادی چھینی سیاسی فیصلی کی ازادی چھینی ان کے گھروں پر پولس کودی ان کے گھروں پر چھاپیں مارے گئے غیر قانونی چھاپیں مارے گئے اور غیر قانونی چھاپیں مارنے کے بعد ان لوگوں نے کیا یہ کہ خواتین پر مردوں پر بچوں پر حملہ کیا انہیں مارا پیٹا اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ والی دن بھی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا گھنڈا گردی کی اور نون لی کے گھنڈے پولس کے ساتھ مل کر سامنے آئے اور اس پر ہمارے ہاں صحافیوں نے کہا عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا یعنی ایک جانب حکومت کی پوری طاقت تھی اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تھے صرف پولس نہیں تھی اور دوسری جانب نہتے شہری تھے جن پر وہ لوگ حملہ آور ہو رہے تھے اور یہ جھوٹ بھی بول گیا کہ تین پولس والے بھی اس میں شہید ہوئے تھے میں نے یہ تمام حقائق آپ کے سامنے پہلے بھی رکھیے تھے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جب تک ہم انتخابات کی تاریخ نہیں مل جاتی ہماری جدوجہہ جاری رہے گی امپورٹڈ حکومت ملک کو معاشی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے جولائی سے جب یہ بجٹ امپلیمنٹ ہو جائے گا نیا مالی سال جروع جائے گا کمر توڑ مہنگائی کا غریب عوام سامنا کریں گے اس بجٹ کو آئی ایم ایف کسی بھی صورت نہیں مانے گا اس بجٹ میں فگرز غلط ہیں بیسک میتھ اس بجٹ کی غلط ہے عالمی داروں کو بھی موجودہ حکومت کی نا اہلی کا یقین ہے تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی اور معاشی بہران سے طاقتور حلقے بھی پریشان ہو چکے ہیں اس بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ طاقتور حلقے بھی پریشان ہوئے ہیں اور اب بہران سے نکلنے کی سوچ ہے انتخابات کی طرف چلے جائیں انہوں نے کہا نہیں ہمیں گارنٹی چاہیے کہ ہم مشکل فیصلے نہیں اور انتخابات کی بات کوئی نہ کرے ہمیں ڈیڑھ سال پورا کرنے دیا جائے گا اس بات کی ہمیں گارنٹی چاہیے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مہگائی کے پہاڑ ترڑے اور میڈیا نے کہا مشکل فیصلے لیے گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے میڈیا میں موجود دوستوں کی جانب سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں کہ یہ احکامات آئے یہ کہیں سے احکامات آیا اور کہا گیا کہ یہ مشکل فیصلے ہیں یہ مہگائی نہیں ہے یہ مہگائی کا پہاڑ نہیں ہے یہ لوگوں پر ظلم نہیں کیا جا رہا یہ مشکل فیصلے ہیں معیشت کی بہالی کے فیصلے ہیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے لوگوں کو یہ بتانا ہے اور پھر میڈیا نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا عمران خان صاحب کہتے ہیں دو راستے تھے میرے پاس طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا یا عوام کے پاس جاتا اب یہ جملہ یاد رکھی کہ عمران خان صاحب نے منوان یہی جملہ گائے طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا یا عوام کے پاس جاتا میں نے دوسرا راستہ اپنایا اور عوام کے پاس گیا یہ تو ہمارے سامنے آ چکا کہ عوام کے پاس گئے یہ جو پہلا جملہ ہے طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ تعلقات یہاں تک خراب ہو گئے تھے فواہ چواری صاحب نے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ تعلقات خراب نہ ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے یہاں تک خراب ہو چکے تھے کہ طاقتور حلقے یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب ان کو ٹھیک کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب کچھ فیصلے کریں جن کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب نے وہ فیصلے نہیں کیے اور جو کہتے ہیں عمران خان صاحب آخری بال تک لڑے تو عمران خان صاحب آخری بال تک لڑے لیکن پھر اس کے بعد لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوالات اٹھائے کہ وہ کون تھا جو وہ تمام فیصلے کر رہا تھا اب جو بیس سیٹے ہیں بیس سیٹوں پر دھاندلی کی اس تیاری کے حوالے سے با آپ کو بتاؤں پاکستان دریقے انصاف کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے تیاری ہے الیکشن کمیشن بھی یہ نون لیگ اور اس کے اتحادی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی تیار ہیں پنجاب میں اس دھاندلے کے لیے اور جو بیوروکریسی ہے وہ بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہے شاہ محمد قرشی صاحب نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے نعیم گیلانی کی کہ وہ کس طرح سے سلمان نعیم گیلانی جو ہیں وہ انتخاب میں باقاعدہ طور پر ریاستی مشینری کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ بتا رہیں کہ ٹرانسپر پوسٹنگز وغیرہ پہلے کر دیں گے الیکشن کے بعد کروایا تو کیا کروایا پہلے کروا کے دکھائیں گے انہوں نے ان کی ویڈیو پوسٹ کی ہے تو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں نے جو افسران لگا دیئے ہیں وہ افسران باقاعدہ اسی مقصد کے لیے لگائے گئے ہیں کہ حمزہ کو کسی صورت شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے بیس سیٹے ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھ آئے گا ٹھینگا اس بات کی تیاری پوری کی جا رہی ہے پی ٹی انہیں بھی تیاری کر لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ووٹ پہ پہ رہا دیں گے ہم الیکشن ڈے پر پہ رہا دیں گے بھرپور پہ رہا کوئی ڈبا چوری نہیں ہونے دیں گے کوئی جالی بیلٹ پی پر اندر نہیں جانے دیں گے اس سلسلے میں تلات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ایکسٹرا بیلٹ پی پر موہیہ کیے گئے ہیں یہ الزام پاکستان طریق انصاف کے لوگ لگا رہے ہیں اور مہنگائی کا ایک اور توفان جس کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ پریس کانفرنس کی شاکت ترین صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے مہینے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا اور تین سو دس روپے فی لیٹر تک پیٹرول جائے گا تین سو دس روپے فی لیٹر عمران خان صاحب جہاں چھوڑ کر گئے تھے ڈبل اور ڈبل پلس پیٹرول کی قیمت ہوگی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی بھی بڑھے گی لگتا ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت نے اگلے مہینے میں خود کشی کرنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول تین سو سے تین سو دس ہوگا اور جو کاشتگار ٹریکٹر چلائے گا وہ کہاں جائے گا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی بھی بڑھے گی تو یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ہر آدمی پریشان ہے اور یہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے ہم سخت فیصلے لیں گے اور ہمیں سخت فیصلے لینے ہوں گے بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی مفتر اسپین صاحب نے انٹرویو میں بتا دیا ہے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی اور ٹیکس جمع کرنا ہوگا ہم ملک کو سری لنکا نہیں بننے دیں گے عمران خان تباہی مچا کر گیا تھا خرشی شاہ صاحب اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ عمران خان ملک میں تباہی مچا رہے ہیں آپ لوگ کہاں مرے ہوئے ہیں یہ ان کا جملہ ہے کہ عمران خان طور میں میڈیا لوگ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ معاشی حالات خراب ہیں کیا اپوزیشن مر گئی ہے اب جو حالات ہیں ان میں عام آدمی مر گیا ہے ان میں میڈیا بھی مر گیا ہے کیونکہ میڈیا کو پیسہ مل گیا ہے اور میڈیا مر گیا ہے اب میڈیا خبریں نہیں دی رہا کہ ہو کیا رہا ہے تو موت اب بھی ہوئی ہے لیکن ایک عام آدمی کی موت ہو رہی ہے اس کے ارمانوں کی موت ہو رہی ہے اور میڈیا کی موت ہو چکی ہے جو پیسے لے کر سن بیٹھا ہوا ہے سن بیٹھا ہوا ہے بالکل میڈیا اور اب آپ دیکھئے کہ یہ لوگ جو کہتے تھے عمران خان کرپشن کا بازار گرم کر چکا ہے اب تک کوئی کرپشن کا معاملہ سامنے نہیں آیا یہ مسلسل بشرا بشرا گوگی گوگی عمران خان بنی گالا منی گالا اس طرح کی باتیں تو کر رہے لیکن ایک کرپشن کا معاملہ بھی یہ لوگ اب تک سامنے نہیں لا سکے کیونکہ ان کے پاس کرپشن کے حوالے سے کچھ ہے نہیں وگرنہ یہ لوگ اس پر کام کر رہے ہوتے اور اس سلسلے میں لندن سے بھی خاص ہدایات ہیں کہ کچھ نکالا جائے لیکن اب تک اس معاملے میں یہ لوگ مکمل طور پر ناکام ہیں تو پاکستان دہلیکی انصاف کیلئے چیلنج ہے یہ جو چیزیں آسان ہیں وگرنہ پاکستان دہلیکی انصاف کے لیے جتنی مشکل ہے اس زدہ مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے گلے ویلوگ میں